اسلام آباد کے طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن پھر جب انہوں نے اکیس نومبر کا اعلان کیا تو انہوں نے بھی اکیس نومبر کو اسلام آباد آخر ہونے کی بات کر دی اور اب دوبارہ وہی ڈراما رشاہ جا رہا ہے جس سے کہ ظاہر ہے کہ ایک بار پھر ان کا دورہ ملتبی ہو گیا ہے کب تک یہ پاکستانی معیشت کے اوپر اس طرح کی تلوار مارتا رہے گا کلہڑا مارتا رہے گا اور جب حکومت میں تھا تب بھی ملک معیشت کی تباہی اس کا ایجنڈہ تھا جب باہر آ گیا تب بھی ملک معیشت جو ہے وہ اس کی تباہی اس کا اور لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ان چیزوں کو اس طرف کیوں توجہ نہیں دیا رہے اندھے ہو گئے ہیں کچھ لوگ تو بالکل ان کی پیروی میں اور جو اخلاقیات سے بھی گئے گزرے ہیں جو ننگے تڑنگے تہذیب کے اوپر مارٹو لگاتے ہیں کبھی عمل المعروف کا کبھی نحید منکر کا کبھی ریاست مدینہ کا کوئی مناسبت نہیں ہے ان کے بیچ میں اور پھر میں یہ بھی آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے راستے کو روکا ہے میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے بھی جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی فارن فنڈنگ ہو رہی ہے اچھا فارن فنڈنگ ہو رہی ہے مران صاحب ایک بات سمن میں نہیں آ رہی کہ عمران خان کبھی کہتے ہیں کہ سائفر آیا امریکانی سادش کی کبھی فوج پر الزام لگاتے ہیں کہ میر جعفر میر صادق نے سادش کا حسابہ نے کبھی کیا الزام آتی ہے مطلب کوئی ایک تو اداروں کے حوالے سے حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں تو حکومت کاروائی کیوں نہیں کرتی یہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے خلاف میرا خیال میں مسلحت کے تاتھ فوری کاروائی کے ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے اس نے قلب آہ ناک رگڑی ہے اور کہا ہے جی کہ کوئی سادش نہیں تھی کوئی امریکہ اس میں لبس نہیں ہے میں تو امریکہ کے ساتھ بہت بہتر تعلقات جانا چاہتا ہوں ایک ایسا تعلق ہے اگر میں حکومت میں آؤں تو امریکی مفادات کا تحفظ ہو وغیرہ وغیرہ جساں نازم الفاظ بھی ہو اس نے کیا ہے تو یہ جو آقا اور غلام کی بات کی ہے جس پہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جیسے امریکہ اور پاکستان کا تعلق تو آقا غلام کا ہے پھر وہ دوسرے پہ ڈالتا ہے جبکہ وہ خود ہی اس کا بانی ہے اور اس کا بڑا کردار جو ہے وہ خود اس کے اپنی حکومت ہے تو اسی طریقے سے اسٹیبلیٹمنٹ کے بارے میں کہاں پر پہنچا کس پک پہ آیا اور کیسی اقدم نیچے گرا تو اس طریقے سے یہ آدمی جو ہے یہ نہ کسی موسیقی